موسیقی 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 اس کی فیران memorable موسیقی 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 آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو دیش کی آواز بھائی سوشیل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھیں اور ماسک پہن لیں ماسک پہن لیں اور سوشیل ڈسٹنسنگ رکھیں یہ کہا گیا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سچ کے ساتھ لوگ کھڑے نہیں ہوں گے اور جھوٹ کے ساتھ سب سے زیادہ لوگ کھڑے ہوں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم احمد آباد کے خامہ سا علاقے میں کھڑے ہیں یہاں اوپر لکھا ہے اس آزادی سے انگریزوں کی غلامی اچھی تھی ہم آزاد ہو کر بھی غلام ہیں آپ کے مند میں کیچڑ بھرا ہے اسے صاف کرو وطن خود بخود صاف ہو جائے گا میرا بھارت مہان سو میں سے 99 بے ایمان یہ بزرگ ہیں یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں یہ کیوں یہ لے کر کھڑے ہم ان سے بات کریں گے کیا نام ہے آپ کا میرا نام دین محمد ہے دین محمد ہے ماسک نہیں پہنے گا کیونکہ ماسک پہننے سے کورونا نہیں جاتا تھالی بجانے سے کورونا نہیں جاتا اور لائڈ بن کرنے سے کورونا نہیں جاتا یہ سلطنت ہندوستان کی عوام کو بے وقوب بنا رہی ہے اس نے کہا تھا کہ اچھے دن آئیں گے لیکن اچھے دن نہیں آئے آج اس ملک میں وکاس نہیں ہو رہا بے روزگاری کا وکاس ہو رہا ہے اور ان کسانوں کا کھون چوسا جرہا ہے آج سو ایک سو پات دن ہو گئے لیکن کسانوں کا کوئی ججمن دہ دے ان کی محنت کی کمائے سے پسینے کی کمائے سے گلہ اگاتے ہیں اور حکومت کی نظر گندی نظر اس پر بھی ہے آپ کسی لیے کھڑے ہیں کسی پارٹی کے سمرتن میں میری پارٹی اللہ ہے اور اس اندستان کی عوام ہے اس کے لیے کر رہا ہوں یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے ہندو مسلم سکسائی سبھی کی جاگیر ہے لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ اس دیش کے اندر دیش واشیوں کو گمراہ کر کے یہ لوگ راج کر رہے ہیں آپ جو بیروت کر رہے ہیں یہ کس بات کا بیروت ہے مہنگائی کا یا بھائی چارہ بگل ریش کا کس بات کا اور کس کا بیروت کر رہے ہیں بھائی چارہ تو پہلے سے ہی بگل گیا ہے انہوں نے ہندو اور مشلمانوں کے بیج میں نفرت کی دیواریں کھڑی کر کے یہ لوگ راج کر رہے ہیں اور مہنگائی آج کتنے لوگ بھوکے مر رہے ہیں ہندوستان میں اور یہاں تماشا بنا کر آزادی کا جسن مر رہے ہیں پہلے ان بھوکوں کو روڈی کھلاو باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں کہ ہم وکاس کر رہے ہیں کس بات کا وکاس ہے یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ انگریزوں کی گولامی اچھی تھی تو یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں بھائی اس وقت لوگ امن سے رہتے تھے دو وقت کی روڈی سکون سے ملتی تھی لوگوں کو روڈی دوڈی ملتی تھی ابھی تو ہندوستان کے اندل کتنے لوگ ہیں جن کی نوکریاں چلی گئی ہیں بڑے پریسان ہیں ان کو دو وقت کی روڈی بھی ٹھیک سے نہیں مل رہی آپ داری ٹوپی اتنی دھوپ آپ کو ڈر نہیں لگتا لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جو آواز اٹھاتا ہے ان کو گرفتار کے لیے آتا ہے دبا دیا جاتا ہے تو آپ کو کوئی ڈر نہیں لگتا یہاں پر اللہ والوں کو کسی کا خوف اور ڈر نہیں ہوتا اور میری بات سنو جو دنیا سے ڈرتے ہیں وہ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں دنیا سے نہیں ڈرتے ہیں تو آپ یہاں پر کھڑے ہیں اکیلے کھڑے ہیں کوئی آپ کے ساتھ دینے کے لیے کوئی نہیں یہاں پر کوئی ہو نہ ہو ہمارے کوئی خدا کا ساتھ ہے اور جسے خدا کا ساتھ ہوتا اسے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کی مانگ کیا آپ کیا چاہتے ہیں اس ملک میں امن چاہتے ہیں انہوں نے نفرت کی دیواریں کھڑی کر کے ہندوستان کی سلطنت پر یہ لوگ راج کر رہے ہیں یہ ان لوگوں کا کام نہیں ہے مغلہ نے ہندوستان کی سلطنت پر پانچ سو سال راج کیا انہوں نے تاج محل دیا کتب منار دیا کیوں جاپان کا پی ایم جالی والی مسجد دیکھنے کو آیا کیوں رامیشور کے مندر دیکھنے کو نہیں گیا آپ کیا چاہ رہے ہیں جو موجودہ سرکار ہے جو پردان منتری ہے وزرات کے جو موکھے منتری ہے کیا مسجد دینا چاہتے ہیں پبلک کا خون مجھ خدا کے گردے رہے اندھیر نہیں اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتا کہیں کہ بھی نہیں رہو گے بے موت مارے جاؤ گے جی دینیا عوام بھلک گئے ہندوستان کی تو خدا جانے کس موت مار ہوگے تو آپ ہی جانتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے لیکن ابھی اتنی مہنگائی ہو رہی ہے اتنا سب جو کچھ ہو رہا ہے لیکن جانتا آپ کو لگتا ہے ابھی بھی بھئی جانتا ابھی بھی سو رہی ہے جانتا پریشان تو ہے لیکن در رہی ہے موڈی سے اور یہ بی جے پی والوں سے اور ہندو آدھ والوں نے اتنا نفرت پہلے تھا ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے بیچ میں لیکن میرے بات سنو جب ہندوستان اور پاکستان ہوا تو پہلے ٹینک چلائے تھی جاندل عمید نے آج تک اس کا نام کوئی اتحاس میں نہیں ہے مسلمانوں کو یہ لوگ نفرت کی نظر سے دیکھتے لیکن خود فنا ہو جاؤ گے مسلمان فنا نہیں ہوئیں گے کیونکہ ہم اس ملک کے وفادار ہیں یا ملک ہمارا ہے اور ہندو مسلم سیکھ ہی سائی سمہوں کا ہے مذہب ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک وسیم رضوی ہے جو قرآن کی کچھ آیتوں کو لے کر بول رہے کہ آیتیں اٹھا لی چاہیے وہ پکا سیتا لے گئے قرآن کہنے کے ایک حرف کا رد و بدر نہیں ہو سکتا دوسرا آپ کی عمرے کتنی ہیں نام کیا رب کرتے کیا ہیں ہماری عمرے 63 سال کی ہے اور ہمارا نام دین محمد ہے محمد کا دین اور مومن موت سے نہیں ڈرتا ڈرتے وہ لوگ ہیں جنہیں جندگی سے پیار ہوتا ہے ہم تو اس ملک کے وفادار ہیں آج کہیں بھی جاؤ تو بولے سردار واللہ بھائی نے آزادی دلائی اس نے آزادی دلائی اور بی جے پی کی ایک ہے سادوی ہے وہ بول رہی ہے کہ تاج محل کے اندر رام کا جنم ہوا تھا اور بول رہی ہے کہ وہاں اس کا جنم ہوا تھا ارے بھائی تیرا رام کتنی جگہ پیدا ہوا وہ تو ہمیں بتاؤ ہمیں نہیں لگتا ہے کہ آپ کو نہیں لگتا ہے دھرم کے نام پر ہمیں ہی سب نہیں کرنا چاہیے ارے نہیں کرنا چاہیے وہ کہا ہے نے کسی نے کہ کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بل بل ہے ہندوستان لے گئے لے نے ہندوستان ان کو تباہ اور برباد کر دیا اور یہ ہندو ماتا یہ جو بھارت ماتا ہے اس کو ان لوگوں نے نروستر کر دیا ہے اور ماتا کو ماتا نہیں سمجھتے ہیں اسے باجارو عورت سمجھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ کے بچے بچے پریبار میں ہمارے پریبار میں ایسا ہے کہ ہماری وائف کا انتقال ہو گیا ہے ایکسپائر ہو گئی ہے آٹھ سال ہوں گے اور ہماری ایک بچی ہے اس کا ہم نے سادھی کر دیا ہے ہم وائلٹ اور بیلٹ کا ہلشل کا کام کرتے ہیں چھوٹا وائٹا اللہ برکت والی روزی دیتا ہے آپ ایسے کب تک کھڑ رہیں گے اتنی دھوپ میں اتنی کرمین میں ارے اللہ والوں کو کوئی دھوپ نہیں لگتی اللہ والوں کو نہ پیاس لگتی ہے نہ دھوپ لگتی ہے ہم تو اس وطن کے لیے قربان بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ قربان ہو جائیں گے تو اللہ ہمیں سیدھی جنت دے گا جہنم نہیں چاہیے جنت چاہیے اور یہ لوگ ہے اس ملک پہ راج کر رہے ہیں وہ سب جہنمی ہیں ہندوستان کے عوام کا خون چوچ رہے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اچھے دن آئیں گے مگر ہندوستان واشیوں کا انہوں نے وشواش کا خون کیا ہے اچھے دن تو نہیں آئے بڑے دن آگئے یہ بہت بہت شکریہ یہاں ادھر کا لو انگلستان والوں سے چانگریزی انگریزی میں بھی لکھا ہوا ہے نہیں نہیں اور انہوں نے رو جانت تماغے رہے ہیں ہندوستان کھن to خواہ اتنا تک اجراد ہمارا پون نمبر کے اندر ریلے کر دیلا کوئی سروپلیم ہی ہے اجراد ہمارا پون نمبر کے اندر ریلے کر دیلا کوئی سروپلیم ہی ہے اجراد ہمارا پون نمبر کے اندر ریلے کر دیلا کوئی سروپلیم ہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو دیش کی آواز موسیقی موسیقی